اسلام علیکم جی کیا حال ہیں سب کے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں جی آج سے جی میں نے اپنی رمضان کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے تو میں نے سوچا چلیں ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں تاکہ ایسے ہے کہ کوئی دیکھنے والے جو اور ہیں ان کو بھی موٹیویشن مل جاتی ہے تو آج میں آپ کے لیے اپنے ایکسپیرنس کے ساتھ کچھ ٹپس لے کے آئی ہیں جو اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کی بھی کافی ٹائم کی بچت ہو جائے گی اور رمضان میں آپ کی افرٹ بھی کم ہوگی اور اس سے آپ کو اتنا وائدہ ہوگا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے اچھا جی تو ٹپ نمبر ون ہے کہ املی کی چٹنی جو کہ روزوں میں مست ہوتی ہے لازمی ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے اس کو پکوڑوں کے ساتھ بھی کھاتے ہیں دہی بلے فروٹ چارٹ ہر چیز میں میرے یوز کرنی ہوتی ہے تو جو ہے نا یہ اگر نہ بنی ہونا تو دہی بلے بنانا ایک عذاب لاغ رہا ہوتا ہے وہ بھی روزے کی آلت میں تو سب سے پہلے میں نے ایسا کیا میرے گھر کیونکہ زیادہ یوز ہوتی ہے تو میں نے ہاف کی جیملی لے کے اس کو نیم گرم پانی میں بھی گو دیا تھا سب سے پہلے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد جب اس کا پلپ جو ہے وہ گٹلیوں سے الادہ ہو گیا تو پھر میں نے اس کو اچھے سے سٹرینر سے چھان لیا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے اس کو نیم گرم پانی اور ڈال ڈال کے تو اس کا اچھے سے پلپ الادہ کر لیا تھا سپیچولا سے جب اس کو میں اچھی طرح سے چھان لوں گی تو پھر میں اس کو پکنے کے لیے رکھوں گی لیکن یہ آپ نے اچھی طرح سے اس کا پلپ پانی اس کو پانی ڈال کے بہت اچھی طرح سے گٹلیوں سے الادہ کرنا ہے پھر اس سے یہ ہے کہ اچھے سے فلیور آ جاتا ہے اب جی میں نے اس کے اندر ڈال دیا تقریباً ایک پاو گھر آپ لوگ چاہے تو چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے گھر ڈالا کیونکہ گھر سے اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے جب یہ تھوڑا سا پک گیا تو پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے نمک تھوڑی سی لال مرچ اور تھوڑا سا ادرک کا پاوڈر اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر چارڈ مسالہ ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا بھونا کھٹا وزیرہ وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے پکنے دیں گے جب چٹنی جو ہے وہ تھوڑی سی تھک ہونے لگے گی اس وقت میں نے اس کے اندر ریڈ کلر ڈالا تھا اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں مرنہ آپ سکیپ کر دیں اس سے یہ ذرا کلر اچھا ہو جاتا ہے اس کے بعد جی میں نے دو چمچ کون فار پانی میں مکس کر کے وہ بھی ڈال دیا تھے تاکہ یہ اچھے سے تھوڑی سی تھک ہو جائے اب لاسٹ میں میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی دو ٹیبل سپون سرکہ سرکے سے یہ ہے کہ ہماری چٹنی خراب نہیں ہوگی کافی دیر تک فریج میں ٹھیک رہے گی جیسے ہی چٹنی ڈھنڈی ہو جائے اس کو اے ٹائٹ جار میں ڈال کے تو آپ فریج میں رکھ دیں اور یہ اب کھانے کے لیے بالکل ریڈی ہے جب کوئی میمان ہے یوز کریں اور میرے بچوں نے تو ابھی سے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ٹیسٹ میں بھی جو ایملی کی یہ کھٹی میٹی چٹنی ہے یہ بہت اچھی بنتی ہے یہ آپ میری ڈیسیپی سے ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت اچھی بنے گی اب جی دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں لیمن لیمن چونکہ روزوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ دے تک فریج میں نہیں رکھا جا سکتا ہے نرم ہو کے خراب ہو جاتے ہیں تو میں ایسا کرتی ہوں لیمن پہلے سے لے کے ان کو اچھی طرح واش کر کے تو پھر میں لیمن کا جو جوس نکال لیتی ہوں اس کو پھر نکالنے کے بعد میں کیوبز میں ڈال کے تو فریز کر کے رکھ لیتی ہوں اس سے یہ ہے کہ بہت سا علت ہو جاتی ہے چاہے ہم نے کسی چٹنی میں ڈالنا اور اب یہ لیمن ایڈ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے پھر ہم منڈ مارگریٹا بناتے ہیں اس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے تو کیونکہ رمضان آ رہے ہیں گرمیوں میں تو پھر یہ لیمن کا استعمال جو ہے وہ بہت مفید ہوتا ہے اس کے بعد جی ٹرپ نمبر تھری ہے میری ہرے دنیا اور بودینے کی چٹنی یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے رمضان کے لیے اور اس میں بھی بہت زیادہ کپنا پڑتا ہے اگر ہم اس کو ٹائم کے ٹائم کریں تو بہت تنگی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی میں نے ابھی دنیا کافی زیادہ آدھا میں نے اس کو دو کے فریز کرنا ہے اور جو آدھا دنیا اس کی میں نے چٹنی بنانی ہے اس کے لیے میں نے تقریباً آدھی گٹھی ہرے دنیا کی لیے ساتھ ہی میں نے زیرہ لے لیا ہے اور دس سے بارہ ہری مرچن لے لیا ہے پدینہ گٹھی لے لیا ہے اور ساتھ میں لیسن لے لیا ہے ان سب چیزوں کو مکس کر کے تو میں بلینڈر میں اس کی چٹنی بنا لوں گی لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ پانی نہیں ڈالنا پانی ڈالنے سے چٹن چٹنی ڈالنی ہوں تو پھر نمک ایک دم سے تیز ہو جاتا ہے پہلے بھی دعی بلو میں یا اور کسی چیز میں نمک ہوتا ہے تو پھر بچے جب ڈالیں تو وہ پھر اس کو خراب کر دیتے ہیں نمک تیز ہو جاتا ہے تو نمک جو ہمیں ٹائم کے ٹائم ڈالتی ہوں اب جی میں اس کو آئیس ٹری میں جب آکے رکھ لوں گی اور یہ میرے رمضان میں بہت زیادہ کام آئیں گی جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں اس کی ایک کیوب یا دو کیوب نکال کے تو استعمال کرلوں گی اس سے ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے اور کام میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اچھا جی چلیں اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف وہ ہے جی لسن ادرک لسن ادرک جو ہے وہ بھی میں چھیل کے اور اس کو میں پیس کے رکھ لیتی ہوں ادرک اور لسن میں نے سیم کانٹیٹی میں لے کے بہت تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے لسن ادرک کو میں فریز نہیں کرتی کیونکہ اس کو فریز نہیں کرنا چاہیے لسن ادرک ہمیشہ فریز میں رکھنا چاہیے تو یہ جی سیم کانٹیٹی میں لے کے میں نے تھوڑا سا آئل اور تھوڑا سا پانی ڈال کے لسن ادرک کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اس کو میں ایٹ ایڈ جار میں بند کر کے اس کو بھی فریز میں رکھ لوں گی نیکسٹ جی باری ہے شامی کباب کی شامی کباب جو ہے وہ بہت زیادہ ہی رمضان میں استعمال ہوتے ہیں بچے اس کا سینڈوچ بنا لیتے ہیں برگر بنا کے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی مہمان آجے تو وہ بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے فوری سے نکال کے تو فرائی کر کے افتاری میں رکھیں جا سکتے ہیں تو یہ آج میں کیمئے کے نہیں بنا رہی ہے میں بنا رہی ہوں بولنلیس کے اس کے لئے میں نے بولنلیس بیف لیا ہے اس کے اندر میں نے صرف نمک مرچ اور پیسہ دھنیا اور تھوڑی سی حلدی ڈالی ہے ساتھ میں گرم مسالہ پاورڈر ڈالا ہے اور پھر میں نے اس کے اندر تین سے چار چمچے لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دی ہے کیونکہ میرے پاس کانٹریٹیز زیادہ تھی دال جو ہے وہ میں نے علیہ دا سے بھی گو دی تھی یہ تقریباً ایک کے جی میرے پاس بولنلیس گوشت تھا تو پھر میں نے اس کے اندر تین پاو کے قریب دال ڈالی ہے کیونکہ پھر اگر کیمئے کیوں تو پھر تو دال کم ڈلتی ہے اگر گوشت بنا رہے ہو نا بوٹیوں کے تو پھر اس میں دال تھوڑی زیادہ ڈالنی پڑتی ہے ورنہ کباب بہت زیادہ سخت بنتے ہیں تو پھر بچوں نے بریڈ وغیرہ پر لگا کے کھانے ہوتے تو وہ سخت کباب جو ہے نا وہ اچھے نہیں لگتے اچھا جی جب یہ ساری چیزیں گل گئی اس کے بعد میں نے اس کو چوپر میں اچھے سے پیس لیا تھا اب اس کے بعد باری ہے اس کے اندر باقی کے لوازمات ڈالنے کی کیونکہ میں نے پیاز وغیرہ پہلے نہیں ڈالا تھا اب میں نے اس کے اندر خوب سارا ہرادنیا اور پیاز جو ہے وہ ایک بڑی سائز کی پیاز تھی میرے پاس اس کو میں نے اچھے سے چوپر میں چوب کر لیا ساتھی میں نے ہریمکچوں کو بھی چوپر میں چوب کر لیا تھا اب یہ گرم مسالہ پورڈر تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور بھونا کٹا وزیرہ وہ بھی میں نے بیچ میں اٹ کر کے اچھے سے مکس کر دیا اب میں اس کے اندر تین سے چار انڈے مکس کر دوں گی انڈے میں اس کے ساتھی مکس کر دیوں تھا کہ اس افتاری کے ٹائم میں انڈے نکال کے تو ان کو دوبارہ سے پھینٹنے کا جنجٹ نہ ہو اب میں اس کے جی اچھے سے کباب بنا کر رکھ لوں گی اس کے اچھے خاصے کانٹیٹی میں کباب بن جیں گے جو میرے پورے منت کے لیے میرے لیے کافی ہیں اور نہ بچے جو آرام سے اس کو استعمال کر لیں کہ چاہے سہری میں کریں چاہے افتاری میں کریں اب جی میں ان کو سب کو شیپ دے کے تو فریز ہونے کے لیے رکھ دوں گی اس کی مزید ٹریپس این ٹرکس میں آپ کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیوز میں شیئر کروں گی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ